سبیل الدموعی سبیل مریح ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد ایسا مجرم اپنی ذات میں منفرد مجرم قرآن نے دو رکو اس کی کہانی پر لگائے ہیں دو رکو اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے کہو تیرہ امہ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو اس کے جو پاؤں اندر گئے تو وہ مارا گیا کہ نے کہا موسیٰ مجھے ماف کر دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو تو وہ کھٹن دو تک اندر چلا گیا کہا موسیٰ مجھے ماف کر دو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو تو وہ کھولوں تک اندر چلا گیا کمر تک کہا موسیٰ مجھے ماف کر دو پکڑو تو وہ گردن تک اندر چلے کہا موسیٰ معافی دے دو پکڑو سارا یندر فخصفنا بھی وبدارِ الارض ہم نے اسے زمین میں دسایا خزانوں سمیت جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے اس کی کسی فریاد پر نہ پسی جا وعزتی 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 لاغذتو مجھے میری عزت کی خسن ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دی مجھے بعد میں خود ہی بنا لے لکھ اور اسے میں معاف کر دی یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یابن آدم لو بلغ الزنوب وکعنان السماء تم مستقفرتنی غفرتو لکا بلا عوالی میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب قلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور دہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت سک لگا دی اتنے کون کرے گا بھئی میں یہ کہتا ہوں سارے پرشتے بھی انسان بن جائیں اور سارے انسان تو پہلی انسان ہیں وہ جنات بھی شریک ہو جائیں انسان جنات پرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ پندرہ عرب سال پیچھے چلے جاؤ جب کائنات مانی تھی انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے کائنات کو بنے کوئی پندرہ بیس عرب سال ہو چکے ہیں اس سے بھی چاہ پیچھے چلے جاؤ کوئی پندرہ کھرب سال پیچھے چلے جاؤ اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کیامیت کا ڈنکہ بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں سورج تک نہیں جائیں گے چلو سورج تک پہنچا دو سورج تو یہ کھڑا ہے نو کروڑ میل کے پاس لے بھارا لمبی چھوڑی کائنات ہے چھوٹی موٹی نہیں ہے صرف ان سیاروں کو گنا جائے صرف گنا جائے صرف گنا جائے صرف گننے کے لئے تین سو کھرب سال کی ضرورت ہے یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا تین سو کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لئے ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے لاؤ حوصلے کرو گنا للکارو اس کو اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت ساتھ لے آؤ اکیلہ ہی اکیلہ ہی ایک عورت ایک مرد کرتے جاؤ کرتے جاؤ جب آسمان کی چھت کو پہن جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے آپ گناہوں کو رکھنے کی پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے تو میں تیرے ایک بول پر تیرے ساری معاف کروں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پر فرق نہیں آتا اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے میرے بھائیو اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے یہی اللہ اس زندگی کو مٹھاتا ہے یہ امانت ہے آپ کے پاس رزق ہے امانت ہے عزت ہے امانت ہے دولت ہے امانت ہے اہدہ ہے امانت ہے علم ہے امانت ہے جو بھی یہ ہے بطور استحقاق نہیں ہے امانت ہے امانت پوچھنے والا ہے اللہ کہاں سے کم آیا تھا کہاں خرچ کیا تھا جوانی کہاں لگائی تھی سانسوں کا امتحان دو پل پل کا امتحان دو سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ چار دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا اقرق کتابت کفا بِ نفسِ قِلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَة اور یہ تیری اپنے کاپی ہے کسی اور کی نہیں ہے بھائیو نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لئے نہیں ہے ہمارے پر تھوڑے سا وقت ہے تھوڑا سا وقت ہے ساٹھ ستر سال کی کوئی زندگی نہیں ہے ستر سال سے اوپر چلا جائے اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں دعا کرو اممہ جی واسطے ہن سوکھائی کرنے ہوئے اللہ مطلب ہے کہ ہن لگی جاوے ساڑے ہی سیر چڑ گئی ہے جن کو جنا ہوتا ہے نا وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے پاس وقت ہی تھوڑا سا ہے آپ نے چناپ کلب جیسی کھیل تفریقی جگہ بنا لی لیکن موت تو یہاں مانوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے ہاں جن کے بچے ان پلات میں کھیلتے ہیں ان پر بھی اقاب کی طرح موت کا حملہ ہے جن کے بچے رات کو سکھی روٹی کھا کر پانی پی کر اپنے آنسوں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ چھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے پیسے کی کمی نہیں وقت کی کمی ہے ٹائم تھوڑا ہے تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں اور میں جلدباز ہوں اور میں جاہل ہوں اور میں ظالم ہوں اور میں ناشکرا ہوں اور میں متکبر ہوں فرحن فخور یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے فرحن فخور مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں تو اپنی اوقات ہی کھول جاتا ہے وہ تیری چال بدل جاتی ہے تیری گفتگو بدل جاتی ہے ذرا جھٹکہ دے دوں فیہوسن قنود ناومید ہو جاتا ہے میرے بھائیو اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں ففر روح الاللہ اللہ کی طرف رجوع کریں اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں لیکن 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 دائیں بائیں موت دائیں بائیں نوحے دائیں بائیں جنازے دائیں بائیں ببریں دائیں بائیں وہ بھوڑیاں بشی ہوئیں مجھے بتا رہی ہیں کہ دھر اوپر بھی وار ہو جائے گا تو بھی نہیں بچ سکتا ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا باقی کون پوچھتا ہے صرف ہمارے نوحے سے پوچھا گیا لیکن چھوڑا ان کو بھو نہیں گیا بارہ ربیل اوبل کی دو پہر جون کا گرم مہینہ تئیس جون بارہ ربیل اوبل یارہ ہجری چھ سو بتیس ریسویں اور چھپکے سے جبریل اندر آیا اور عدب سے کھڑا ہوا یا رسول اللہ وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آنے دو وہ آیا کہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا بین پوچھے نہ جانا پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا آنا چاہے تو لے آنا رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا بس ایک ہی ہے ایک ہی ہے نہ پہلے نہ بعد نہ پہلے نہ بعد آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے کہاں جی آپ کی بھی نکالو گے تو آپ نے جبریل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے آنکھوں سے سوال کیا تیری کیا رائے ہے وہ کہنے گا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں باقی آپ کا فیصلہ فیصلہ ہے جو آپ کہیں گے وہ ہوگا آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری عمت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے موت کا فرشتہ کھڑا رہا اللہ کے بعد عظمتوں کی بلندیوں کی انتہا پر پہنچے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو یا اللہ تو اس فیصلہ بات کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو واسطہ ہیں جو راستہ ہیں موسیقی